اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمن ناظرین پاکستان کی معیشیت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے ڈالر آسمان کی انچائیوں کو چھو رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بھی سری لنکا کی طرح کریش کر گیا تو یہاں کی عوام کا کیا رد عمل ہوگا آیا وہ سڑکوں پر نکلے گی احتجاج کرے گی انہارکی کی طرف جائے گی یا اپنے ملک کا ساتھ دے گی اسے سپورٹ کرے گی اسے سہارہ فراہم کرے گی اسے عوام سے جانتے ہیں تو چلیے عوام میں پاکستان کی جو معیشیت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر یہ سری لنکا کی طرح کریش کر گئی ملک کا دیوالیا ہو گیا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا سر پہلی بات تو اللہ تعالیٰ سے دعائی مانگیں گے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ میں خود ایک انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہوں اور ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں وہ اس وقت ڈالر کی قدر پہ نظر جمعی رکھیں انہوں نے کیونکہ فیس وغیرہ جو بھی ہے وہ یہاں سے ہی جاتی ہے مگر یہ ہے کہ آپ تب تک معیشت کو نہیں سنبھال سکتے جب تک آپ کسی کو اس کا آئی ڈی ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پورے پانچ سال میرے حساب سے آپ کسی کو اس کا آئی ڈی ایمپلیمنٹ کرنے دیں اور آئی ڈی ایمپلیمنٹ نہ ہو تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی چیز اچھی تھی بری تھی آخری سال جو ہوتا ہے وہ دراصل ڈیلیوری کا سال ہوتا ہے حکومت ڈیلیور کرتی ہے اپنے عوام کو چار سال مشکر کاٹی ہوتی ہے تو میرے حساب سے یہ ہے کہ جس ملک کی معیشت اچھی ہے پھل پھول رہی ہے ہمارے ساتھ انڈیا ہے ڈالر کنٹرول میں ان کا ان کی ٹورزم بھی پھل پھول رہی ہے انڈین اور انڈین اپنا ٹورزم کے لیے بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ کا ڈالر آپ کے ملک کی اندر شیبیلٹی آئے گی ہے اس کے الٹی میٹلی اس کے ساتھ لینکڈ ہے آپ کی جو خوشحالی ہے نا آپ کا جب غریب خوش ہوگا نا تو تب ہی ملک کی ترقی جو ہے وہ بلکل اس پہ کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کمپرمائز ہوگا ملک آپ کی عوام خوش ہوگی تو الٹی میٹلی ایڈ 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 یو ہیف تو میک دا پروگرس یہ ہم نے نا کلمے کے اللہ 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 محمد صلی اللہ کے نام پہ لیا گا یہ دوالیاں کبھی بھی نہیں ہوگا وہاں حکومت جتنا مردی کھالے اس کو یہ دوالیاں نہیں ہوگا یعنی ہمیں ایک مضبوط یقین ہے بلکل ایک سو دو پرسند یقین ہے انشاءاللہ تعالی اس کا دوالیاں نہیں ہوگا کیا ہونے جی ہم لوگ تو جو ہیں عام لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کرنا تو جو ہے وہ اوپر بیٹھ ہوئے لوگوں نہیں کرنا ہے لیکن میری نظر میں اس چیز کو ہماری نظر میں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کیوں کہ اگر آپ نیوٹرل رہتے ہیں اور آپ کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے تو کل کو عوام ہی ہے جو نیوٹرل کو ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو پار رہی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہی وہ لوگ پڑ رہے ہیں سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ان کو خیال کرنا چاہیے ملک کو بچانے کیلئے جس طرح سری لنکا میں ہم نے دیکھا حالات سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے سری لنکا کی عوام باہر نکل آئی وہاں پہ سیاسی لوگ بھی مرے عوام بھی مرے تو اگر خدا نہ خاص ہے کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو کیا عوام کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے یا اپنی حکومت کو وہ سپورٹ کرے گی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے سر کے اوپر سے چلی جاتی ہے نا تو پھر تو آپ کو سڑکوں پہ نکلنا بڑھتا ہے کوئی بھی بندہ اپنا سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنے ماں باپ سے لیا ہے ہم نے خود بچایا ہے اپنے بچوں کے لیے ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اگر ضرور پڑی تو ضرور سڑکوں پہ نکلیں گے کہاں کاروبار ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے نا حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں دو ٹائم کا پتہ نہیں ہے حکومتیں چینج ہوتی جا رہی ہیں عوام پستی جا رہی ہے ٹیک ہے نا آپ دیکھ لیں چار چار پانچ پانچ چھے گھنٹے جو ہے نا وہ لائٹ نہیں آ رہی ٹیک ہے نا ہمیں عمران خان سے یہاں ہمیں نواشیف صاحب سے کوئی لینا دنے ہمیں تین ٹائم کی روٹی چاہیے ٹیک ہے نا اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقیل چاہیے وہ ہمیں ملتا وہ نظر نہیں آ رہا اب ووٹ کی اپیل کریں گے میشے تباہ کرنے میں ان ساری حکومتوں کا ہاتھ ہے ٹیک ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و ماننے رکھیں عام عوام تو بکی مرے گی عام عوام کے لیے تو مشکلات ہیں جو انہوں نے تو حل نہیں کرنی وہ تو عوام کے لیے ہے یہ کاروبار پہلے ہی سلو ہے اگر یہ پوزیشن ہو گئی تو لوگوں کی پوزیشن یہ آ جائے گی لوگ تو بلکل راپ گو بوک ہی سوئیں گے میرا کہنے سے مطلب یہ تھا کہ آپ احتجاج پہ نکلیں گے یا اپنی حکومت کو سپورٹ کریں گے مالی امداد کریں گے اپنا گھر مال جان اس ملک پہ لٹائیں گے دیکھیں بات پتا کیا ہے یہ لوگ جب تک کوئی اوپر لیڈر نہ ہو لوگ باہر نہیں نکلتے اگر ہم یہاں سے نکل کے سڑک پہ آ جائیں گے تو مہارات کوئی اس کی پوزیشن نہیں بنتی جب تک کوئی اس کو لیڈ کرنے والا نہ ہو کوئی نہیں ہوگا تو میرے صاحب سے اس معاملے میں کوئی بھی لیڈ کرنے والا اس وقت نہیں ہے اوپر جو اس وقت بیٹھے ہیں مہشد کو کنٹرول کرنے والا ہے یا کومجو کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے دعوے بہت کر کیا ہے اتنے دعوے انہوں نے لوگوں نے کیا ہے کہ عوام کو انہوں نے ذینی طور پر پاگل کر دیا اور عوام پھر دوبارہ یہ جیسے بھی آیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ یہ جتنے آپ عام عوام ہیں یہ ویسے تو احتجاج کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر احتجاج کر سکتے ہیں ویسے کوئی ٹی وی چینل اکم بھائے اس کے دعوے لیکن اگر کہیں یہ مارکٹ بند ہو جائے گی مارکٹ بند ہو جائے گی تو ان کا مزید برا حال ہوگا اگر مارکٹیں بند ہوگی مارکٹیں بھی بند کرنے کے لیے پورا لیڈرشپ چاہیے نا مارکٹوں کے لیڈر آگی ہوں گے تو باد بنے گی خالیہ دکاندار تو کچھ نہیں کریں گے تو پوزیشن ہے کہ محشت کو بحال کرنا انہی کا کام ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بحال کرنی ہے انہوں نے اگرانی ہے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تو کوشش ہے دعا ہے کہ پاکستان کی بہتری ہو یہ دوسری طرف نہ جائے جو سری لنکن کی طرف کہے ہیں وہ یہ نہ جائے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس کو اسلامی طریقے سے چار رہا تھا یہ بہتری کے طرف انشاءاللہ جائے ہماری تو یہی دعا ہے